بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کو لینٹر کے اندر جب پائپنگ الیکٹرکل کی ڈالتے ہیں تو اس کے بارے میں ٹپس بتاؤں گا کہ اس کے لیے کن کن چیزوں کے خیال رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے کسی اچھے برینڈ کا پائپ استعمال کرنا ہے جس میں فلیکسپیلٹی اور مضبوطی ہو تاکہ جب کنکریڈ کا ویٹ اوپر آئے تو وہ دب نہ جائے اور اس میں آپ جب وائرنگ کریں گے تو اس میں آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے لیے بہت ہی اتیار کی ضرورت ہوتی ہے اچھے برینڈ کا جو ہے پائپ ہے وہ اگر استعمال کریں کیونکہ اس کے ہوتا ہے یہ کہ جب آپ نیٹ کا جال لگ جاتا ہے چھت کے اوپر لینٹر سے پہلے تو پھر آپ نے پائپنگ کرنی ہوتی ہے فین بوکس بھی اچھی جو ہے کوالٹی کا استعمال کریں ڈبیاں جو ہے لائٹنگ کی وہ بھی اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے اس میں جب پائپنگ وغیرہ کا آپ نے ڈالنا ہے تو ان کو پراپر سریعے کے ساتھ جو ہے باندھ دیں اب ہوتا کیا ہے کہ جس طرح آپ نے سراہ کرنا جس جگہ اس کو ڈاؤن دینی ہے اس جگہ پہ آپ نے سیمٹ کا جو ہے خالی بیگ لے کے ان کا پیپر جو ہے اچھی طرح دبا دینے ہیں تاکہ اس میں سے جو کنکریٹ کا مٹیریل ہے وہ نیچے ضائع نہیں ہوگا اور پائپ جب اوپر اٹھے گا تو باہر نہیں آجائے گا اس کا یہ کہ دوسرا یہ کہ انڈیکیشن بھی آپ کو ملتی لیگے کہ اس جگہ کے پائپ فین بوکس کے اندر جب آپ نے پائپ لے کے جانا ہے تو آپ نے ایک سے ڈیڑھ انچ جو ہے وہ فین بوکس کے اندر کرنا ہے یہ دیکھیں جب پائپ کے اندر کی ہوگی تو نزدیک سے آپ نے اچھی طرح باندھ دینا ہے اس میں جو ہے بینڈنگ مگرہ پراپر کی ہونی چاہیے اور اس کے آگے کم از کم جو ہے آٹھ سے داس انچ کا ایک پی ضرور لگائیں تاکہ جب یہ پورے جال کو اٹھایا جاتا ہے تو کنکریٹ کی فیلنگ کے دوران اس کے نیچے ماربل کے جو پی سکر ایک سے دو انچ اٹھایا جاتا ہے تاکہ اچھی طرح فیلنگ ہو تو اس دوران یہ ہوتا ہے کہ فین بوکس کے اگر نیچے آپ نے پیپر نہیں رکھا گا تو جب لینٹر ڈرائی ہوکے کھل جائے گا آپ نے پوائنٹ ہی ڈونڈتے رہ جانا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس جگہ کے پوائنٹ ہے اس میں ایک اور خیال کرنا ہے کہ کبھی بھی جو ہے پائپ کو لوز نہیں چھوڑنا اچھی طرح بندہ ہونا چاہیے اگر لوز ہوگا تو یہ لازمی بات ہے کہ یہ باکس سے لائٹ کے باکس سے فین بوکس سے باہر نکل آئے گا اور اس کے اندر کنکریٹ چلے گا رستہ بندہ ہو ڈی بی کے یہ جس جگہ آپ نے جنکشن بنانا ہے ادھر ساری ڈاؤنز نیچے آئیں گے اس جگہ پہ آپ نے جو ہے اچھی طرح پیپر فسا دینا ہے دوستو اسی طرح جب جال کو اوپر اٹھا لیا جاتا ہے تو یہ فین بوکس کے نیچے چوکے پیپر رکھے ہوتے ہیں آپ کو انڈیکیشن بھی مل جاتی ہے کہ اس کی جگہ پہ پوائنٹ ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب میٹیریل تیار ہو کے فرسٹ ٹیمپ پہ اوپر پہنچے گی پہلا جو ہے بکٹ ڈول جو ہے کنکریٹ کا آئے گا تو آپ نے جتنے بھی فین بوکس اور لائٹنگ ڈبی ہیں ان کے اوپر وہ میٹیریل ڈلوا دینا ہے تاکہ وہ وزن سے نیچے دبے رہیں گے اور اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں جب سٹیل جو ہے نیٹ بن جاتے ہیں تو آپ نے جب بھی اوپر پیپر کرنے ہیں ہمیشہ سیفٹی شوز کا ضرور استعمال کریں سیفٹی شوز کا استعمال کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو پاؤں کے اوپر کسی قسم کا جو ہے ڈیمیج یا چوٹ لگنے کا خطرہ نہیں ہوگا آپ سیکیور ہو جائیں گے اور سیفٹی شوز کے ساتھ آپ پوری چھت پہ جو ہے ادھر ادھر موو کر کے اپنی جو ہے پائپنگ پراپر طریقے سے کر سکیں گے پائپنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو جتنا بھی آپ نے پہمائش کی ہوگی اس حساب سے کٹنگ کریں نہ کہ چھوٹا نہ بڑا چھوڑا سا بھی فرق ہوگا تھوڑی سی بھی جو میسٹک ہوگی اس کا خمیازہ آپ کو بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا کیونکہ ایک دفعہ جب کنکریٹ جو ہے پاک جائے گی مطلب یہ سوک جائے گا تو اس کے بعد جو ہے پائپنگ اگر باہر رہ گی تو وہ جتنا مرضی آپ ڈھونڈ لیں گے وہ کنکریٹ سے آپ باہر نہیں نکال سکیں گے سوائے گرینڈر اور چھینی کے لیکن اس میں ہی ہوگا کہ جب پلاسٹر بھی ہو جائے گا بعد میں تو وہ ایک جگہ پہ وہ دھبا سا آپ کی چھت پہ رہ جائے گا اس کے لئے یہ ہی ہے کہ دوستو جب بھی آپ نے پائپ ڈالنے ہیں پی بی سی کے پائپ ہیں ان کو پراپر گریڈ کا لیں پراپر میرمنٹ ہونی چاہیے پھر ہی آپ آسانی سے کیبلیں جو ہے اس کے اندر ڈال کر اپنی وائرنگ کپلیٹ کر سکیں گے دوستو جب آپ کا کام کمپلیٹ جائے تو ایک چیز آپ نے اس کے کرنی ہے کہ لیڈ پینسل سے پیپر کے اوپر جو ہے اس کو منشن کر لیں اس کا جو ہے سکیچ بنا لیں کون کون سا روٹ ہے اور کون سا پائپ کی جگہ سے آ رہا ہے ان آوٹ کا سارا یا یہ کہ آج کل موبائل آپ کے پاس ہیں آپ اس کی ویڈیو بنا لیں تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے دوستو امید کرتا ہوں آپ ضرور سیفٹی پریکاشنز کا خیال کریں گے اور اگر یہ میری ویڈیو پسند ہے یہ تو میرے چینل کے ایک ڈیولو جی ایک ویڈیو ٹیگرام سے اس کو ضرور سبسکرپ کیجئے گا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا اہمی و ناصر ہو